رمضان کو لے کر سعودی عربیہ نے کچھ رولز جو ہے وہ چینج کیے ہیں جس سے پورے دیش کے جتنے بھی مسلم لوگ ہیں ان میں گصہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے یہ مہینہ جو ہے وہ پاک اور مقدس ہے اس میں کئی لوگ جو ہے وہ پریئرز کرتے ہیں یعنی دعائیں مانگتے ہیں اور سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں وہاں پر جو ہے کچھ نئے رولز لگائے گئے ہیں یعنی کچھ پرانے جو رولز ہیں ان میں کچھ چ چینجز شاید پہلی بار ہو رہے ہیں اور پورے جتنے بھی دنیا کے مسلم لوگ ہیں وہ بہت گصے میں ہے اور ان کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ رولز اس لئے لائے گئے ہیں تاکہ نیا سعودی جو ہے وہ بنایا جا سکے ایک ٹویٹ بھی ہے جس میں صاف طور پر آپ کو یہ بھی بتا دے منسٹری آف اسلامی کفیر کی طرف سے یہ ٹویٹ بھی کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں کیا کچھ چینجز کیے گئے ہیں سب سے پہلے وہ آپ کو بتاتے ہیں سعودی عربیہ اسلامی کفیر منسٹری دوارہ ایک � کرنا ہے اس پر بھی بیان لگا دیا گیا ہے لوگ اپنے اپنے گھروں سے جو ہے وہ مکہ مدینہ جاتے ہیں دعائیں کرنے کے لئے انہیں لگتا ہے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور گھنٹو گھنٹو بیٹھ کر دعائیں کریں گے اپنے دل کا حال جو ہے وہ اللہ کو سنائیں گے اور جو چاہے اللہ سے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو چھوٹی جتنا ہو سکے بریف میں پریئر کرنی ہے آپ گھنٹو گھنٹو وہاں پر نہیں بیٹھ سکتے جتنی شوٹ ہو سک کہ اتنی شوٹ آپ کو جو ہے وہ دعا مانگنی ہے بچوں کو جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے یعنی بچوں کو یہاں پر صاف طور پر لکھا ہے children are not allowed to pray in Moscow یعنی بچے اندر نہیں جا سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جتنے بھی وہاں پر لوگ جا رہے ہیں دعا کرنے جا رہے ہیں وہاں پر جا رہے ہیں ان کے پاس ایک identification document ہمیشہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ apart from main Moscow یعنی مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر باقی جتنی ب مسجدیں ہیں جتنے بھی مسجدیں ہیں ان میں جو ہے وہ volume level کو low رکھا جائے گا اور prayer کو broadcast نہیں کیا جائے گا یعنی جو نمازیں ہوتی ہیں اب انہیں رمضان کے مہینے میں broadcast جو ہے وہ نہیں دکھایا جائے گا صاف طور پر جو ministry of Islamic affairs ہیں انہوں نے یہ tweet کر کر جانکاری دی ہے اور اس کے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ لمبی لمبی دعایں جو ہیں وہاں پر نہیں کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ابھی ایک trend ہے کہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں وہ لگاتار تصویریں کھنچتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں یہاں پر ان کے لیے بھی لکھا گیا ہے کہ جب آپ اندر داخل ہو تب آپ کے ہاتھ میں phone ہو اگر آپ camera use کر رہے ہیں آپ کسی بھی امام کی تصویر نہیں بنا سکتے کھنچ نہیں سکتے نہ ہی آپ امام کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے دوران جتنے بھی وہاں پر جو ہے لوگ ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں نہ ہی آپ ان کی تصویریں کھنچ سکتے ہیں نہ ہی آپ ان کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کو صاف طور پر جو ہے منع کیا گیا ہے اور کسی کو بھی جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ افت مطلب روزہ افتیار کرتے ہیں جو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اس کے لیے بھی کوئی بھی ڈونیشن جو ہے وہ اکٹھا نہیں کیا جائے گا یعنی آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب افتیار ہوتا ہے اور کئی لوگ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں پیسے کی وہاں پر جب افتیار ہو تو ان پیسوں سے کچھ چیزیں خریدی جا سکتے ہیں اس میں انہیں ڈال دیجئے اب اس پر بھی بیان لگا دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کھانا ہے جب لوگوں کو ملے گا اس کے لیے الگ سے جگہیں بنائی گئی ہیں کیونکہ مسجد کے اندر افتیار کرنا منہ کر دیا گیا ہے وہاں پر افتیار نہیں کر سکتے ہیں موسکیوں کے اندر اور آپ کو جو کھانا ہے وہ ایک پٹیکلر جگہ آپ کو دی جائے گی وہ ایریا آپ کو دیا جائے گا آپ کو وہ کھانا کھانا ہے اور اسے ترن جو ہے وہ صاف کرنا ہے اور افتیار کے بعد جس طرح سے لوگ جو ہیں وہاں پر تیمپراری رومز یعنی جسے ہم ٹینٹ کہتے ہیں وہ لگا کر بیٹھ جاتے تھے اب نئے رولز کے انسار ج جو ہے وہ ٹینٹ بھی وہاں پر افتیار کے بعد نہیں لگا جائیں گے اور افتیار جو ہے وہ بلکل موسکیوں کے اندر یعنی مسجد کے اندر کوئی افتیار نہیں ہوگا اگر کوئی اتقاف میں ہے تو ویداؤٹ آئیڈی وہ اتقاف میں نہیں بیٹھ سکتا ہے تو اتنے سارے چینجز جو ہیں وہ رولز میں کیے گئے ہیں اور صاف طور پر یہاں پر جو بھی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے ایکسپورٹس کی یہ رائے ہے کہ یہ نئے سعودی کی پریبھاشہ ہے یعنی آپ جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئے س دفینیشن ہے اتنے سارے رولز اس لئے چینج کیے گئے ہیں تاکہ نیا سعودی بنایا جا سکے اور آپ کو بتا دے کیوں اس طرح کے اٹمٹ کیے جا رہے ہیں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے جو ایکسپورٹس کی رائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فورن آڈینس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور اس طرح کے جو ہیں یہاں پر یہ نئے رولز لائے گئے ہیں جس سے اور لوگ جو ہیں یہاں پر اٹریکٹ ہو سکے اور یہ کڑے رول کس لیے ہیں کیونکہ آپ دیکھئے کہ ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ ل اگاتار میوزیکل ایونٹس ہو رہے ہیں انوائٹنگ یعنی ویسٹن پروفارمرز وہاں پر آ کے پروفارم کر رہے ہیں تو اگر وہ مکہ یا مدینہ آئے تو انہیں پتا چلے مکہ اور مدینہ کے رول کتنے سٹرکٹ ہیں اور ان رولز کو فالو کرنا ہوگا کیونکہ سعودی کے رولز جو فالو کرنا وہ بلکل ضروری ہے کیونکہ وہاں پر سزا بھی ملتی ہے اب آپ لمبی لمبی دعائیں نہیں کر سکتے آپ کی دعائیں وہ شوٹ میں کرنی ہے اب آپ بچوں کو بھی لے کر اندر نہیں جا سکتے اب آپ کو اگر اندر جانا ہے تو آپ کے پاس ایک آئیڈنٹیفیکیشن جو ہے وہ ضروری ہے کارڈ ہونا چاہیے اس کے ساتھ اگر آپ کو اتقاف میں بیٹھنا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کے پاس آئیڈی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے اور کہیں بھی اب آپ ٹینٹ لگا کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ اتنے سارے رولز میں چینجز کیے گئے ہیں یہ رمضان آنے والا ہے تو سرکولر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اب جو لوگ وہاں جانے والے ہیں یا جو لوگ وہاں رہتے ہیں تو ان کے لئے ایک ب� مسلمان جو ہے وہ گسے میں ہے کیونکہ انہوں نے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب آپ اپنی رائے کو جو ہے وہ ضرور ساندر جیسے